بھی رسیر انکم سپورٹ پرام اور احساس پرام کی اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں تو تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی ستمبر قسط چل گئی اگر آپ بھی اس کو وصول کرنا چاہ رہی ہیں تو کس دن سے آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائے گی جبکہ دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط کی تقسیم کا سسرا کافی اصلاح بھی جاری ہیں آپ مزید اصلاح بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتائیں کہ ہر شناختی کارڈ رکھنے والے افراد کے لیے پچیس ہزار روپے کی رکم بھی رکھی گئی ہے وہ آپ کو کیسے بل سکتی ہے اور جو لوگ اپنے پیسوں کو چیک کرنا چاہ رہی ہیں تو اپنے پیسوں کو کس طریقے سے چیک کر سکیں گے آج آپ کو ایک نیا طریقہ بھی بتائیں کہ سرفی اور چاند پرطال والوں کی قسط کی اپ ڈیٹ بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہوگی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں جن نصرین نے ابھی تک چینل سکر سچ کو سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش کر رہی ہیں چینل کو سبکرائب کر لیچے اور ساتھ لگے گھنٹی کی نشان کو دپا کر آئل پر سیلیکٹ کر لیچے تکہ بین نصیر انکم سپورٹ پرام کے حوالے سے تازہ ترین اہم معلومات آپ کو اسی چینل پر ملتی رہے اس وقت کی بہت بڑی خبر یہ ہے تو بھی لاخر تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی کس کا سسرا چلنے کا شروع ہونے جا رہا ہے اگر آپ بھی تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی کس کو وصول کرنا چاہ رہی ہیں اور اپنے پیسوں کو بھی چیک کروانا چاہ رہی ہیں تو اس کی اے ٹو زیٹ ٹیٹیل آپ کو فرام کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دس ہزار پانچ سو روپے کی کس کی تقسیم کا سسرا آپ بھی زیادہ تر اسلاح میں جاری ہیں لیکن جو اسلاح بچ رہی ہیں ان میں کس کب چلائی جائے گی تو اس کی بھی تاریخ آ چکی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اب آپ کو پچیس سو روپے کی رقم ملنے چاہ رہی ہیں ایک تو دس ہزار پانچ سو روپے کی پیمنٹ علیہ در سے ملے گی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچیس سو روپے بھی آپ کو چاری کی جائیں گے اب یہ کیا ہر افراد کو ملے گی ہر خاتون جو کہ جن کے پاس بینصیر انکم سپورٹ پرام کی ریکلر کیست آتی ہے یا صرف ان کو چاری کی جائیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں نہ صرف بینصیر انکم سپورٹ پرام کی جو خواتین ہیں ان کو بھی چاری کیے جائیں گے اور باقی خواتین بھی اس میں شامل ہیں جن کے پاس شناختی کارٹ ہے تو وہ بھی اس کس کو حاصل کر سکیں گی پہلے یہ تھا کہ بینصیر انکم سپورٹ پرام کے ساتھ اساس راشن پرام کو بھی شروع کیا گیا تھا اور راشن کی سبسٹی بھی فرام کی جا رہی تھی کچھ راشن جو ہے وہ دکانوں پر بھی چلیا گیا تھا اور باقی راشن جو کہ بینصیر انکم سپورٹ پرام کی بینیفیشیز تھیں تو ان میں راشن کی تقسیم یوٹیلیٹی سٹور سے بھی ہوا کرتی تھی اور بڑی تعداد میں خواتین اس سے مستفید ہو رہی تھی اب ہوا یوں ہے کہ وہ والی سبسٹی جو تھی راشن کی اس کو حکومت نے کنورٹ کر کے بینصیر انکم سپورٹ پرام میں شامل کر دیا ہے جتنے بھی افراد راشن کے لیے اہل تھے جن کو راشن ملا کرتا تھا تو آپ وہ بہ آسانی پچیس سو روپے کی رقم وصول کر سکیں گی اب کیا یہ جو دسزار پانچ سو روپے کی قسط ہے اس کے ساتھ مل جائے گی تو آپ کو بتاتے چلیں چیہاں اسی قسط کے ساتھ ہی ملے گی آپ کیا اکٹھے پیسے آئے گی جس طرح کے بچوں کے پیسے بھی ساتھ آتے ہیں بینصیر انکم سپورٹ پرام کی رقم کے ساتھ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا تو آپ کو بتاتے چلیں اکاسی اکتر کے پورٹل بھر بھی پیسے تباہم شو ہو جائیں گی جو کہ پچیس سو روپے کی قسط بھی اور دسزار پانچ سو روپے کی قسط اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے وضائف بھی تینوں پیمنٹیں بھی اکٹھے شو ہو جائیں گی فیلال کیونکہ اکاسی اکتر کا پورٹل اپڈیٹ نہیں ہوا ہے تو لہاسہ نہ تو راشن کی سبسٹی شو ہو رہی ہے اور نہ ہی آپ کی پیمنٹ ابھی فیلال کیلئے شو نہیں ہو رہی ہے تو اگر آپ بھی اپنے پیسوں کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو چیک کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بھی کلیر کرتے چلیں 35 ملین لوگوں کو نئے ڈینمک سروے کے لیے ریجسٹر کیا جا چکا ہے جن کا سروے 2021 میں ہوا تھا تو اب ان تمام لوگوں کو کنورٹ کر کے ڈینمک ریجسٹری میں ڈال دیا گیا ہے اب جو جو لوگ سروے کراتے چاہیں گے ان کی اہلت کا تائین کیا جائے گا اور پرانے سروے کے لوگ کنورٹ کر کے نئے سروے میں شامل کیے جائیں گے اور آپ کی پیمنٹ کا سستہ لگتار چلتا رہے گا اب نہ صرف ڈینمک سروے بھی ہو رہا ہے جس کے لیے لوگوں کو اہل کیا جا رہا ہے بلکہ ادھر سے مریب نواز نے بھی اپنا سروے شروع کر دیا ہے جو کہ پی ایس ای آر سروے کے نام کہلاتا ہے تو اس میں بھی کافی لوگ اپنے ریجسٹریشن کروا چکے ہیں اب کافی لوگوں کو یہ بھی سوال ہے کیا یہ سروے کے بعد جو پیسے مل رہے ہیں یہ بینسی انکم سپورٹ پرام کے پیسے ہیں یا مریب نواز کے سروے کے پیسے ہیں جو کہ ہم نے کرایا تھا مریب نواز پیسے دے رہی ہے کیونکہ کافی خواتین کے پیسے ابھی تک نہیں آ سکی ہیں اور کچھ ہی خواتین کی آئے ہیں تو آپ کو کلیر کرتے چلیں جتنے بھی خواتین اپنے پیسوں کو وصول کر رہی ہیں وہ بینسی انکم سپورٹ پرام کی رقم ہے جو کہ آپ کو پرام کی جا رہی ہے مریب نواز کے جانب سے بارہ ہزار پانچ سو روپے کی رقم ملے گی جو کہ نگے بان کارڈ یا باقی جتنے بھی پرام ہیں ان کے تحت پرام کیے جائے گی تہم اس کا سسرا ابھی شروع نہیں ہوا ہے ابھی فیلحال کیونکہ دس ہزار پانچ سو روپے کی پیمنٹ چل رہی ہے اور وہ لوگ وصول کافی کر رہی ہیں پیمنٹ کا سسرا کیم سائٹ پر ابھی بھی جا رہی ہے اور خواتین کافی اس کو وصول بھی کر چکی ہیں ابھی بھی کل بھی کافی خواتین کو پیسے چاری کی گئے ہیں اب لوگ چیک کرنا چاہ رہی ہیں کہ پیسے کہاں سے چیک ہوں گے ہم تو 81 اکتر کا پورٹل جب بھی کھولتے ہیں تو یا تو پہلے نمبر پر کھول ہی نہیں رہا ہوتا اگر کھول جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے جو پچھلی قسط وصول کر لی ہے پورٹل اسی کو ہی بار بار شو کروا رہا ہے ہماری نئی پیمنٹ کہاں گئی حالانکہ جن خواتین نے پیسے وصول کیے ہیں ان کے تو پیسے اپ ڈیٹ نہیں ہوئے تو ان کو کیسے مل گئی ہے رقم تو آپ کو بتاتے چلیں پرانے بینک کا سسرا کیونکہ ختم ہو کیا ہے اب نئی بینک آ چکی ہے نئی بینک کے نئے سسٹم کے تحت پیسے فرام کر رہی ہیں کیونکہ ریکارڈ کی شفٹنگ کی وجہ سے 81 اکتر کا پورٹل ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہو سکا ہے اس کو بھی جلد سے جلد اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا جبکہ دس دار پانچ سو روپے کی قسط اب بھی جاری ہے جن اصلاح میں پہلے سے پیمنٹ مل رہی تھی تو ان میں مزید اصلاح بھی ایک شامل کی گیا ہے نو شہرہ سلہ نو شہرہ شامل کر لیے گیا ہے وہاں پر پیمنٹ کی تقسیم کا سسرا چاری ہے اسی طریقے سے سندھ کے دو اصلاح مزید بھی شامل کر لیے گئے ہیں وہاں پر بھی پیمنٹ کا سسرا چاری ہے جبکہ جن اصلاح میں پہلے سے پیمنٹ کا سسرا چاری تھا تو ان میں بھی سسرا چاری ہے اس میں جھنگ میاں والی چنیوٹ رحیمیار خان ڈی جی خان میں قسط پہلے سے شروع ہے جبکہ جو باقی اصلاح ہیں پاکستان کے تباہ اصلاح اس میں پنجاب کے اصلاح بھی شامل ہیں سندھ کے بھی کے تو ان میں پیمنٹ 13 ستمبر جمعہ والے دن سے شروع کر دی جائے گی اور جو لوگ بچ جائیں کہ ان کو 16 ستمبر سے پیمنٹ شروع کر دی جائے گی سموار والے دن سے تو دو یہ ہم نے آپ کو تاریخیں بتاتی ہیں ان کے درمیان پیمنٹ شروع کر دی جائے گی اسی طریقے سے 13500 روپے کی قسط بھی آپ کو ملنے جا رہی ہے کس دن سے اس کا سسراح شروع کر دی جائے گا تو آپ کو بتاتے چلیں ابھی فیلال کیونکہ 10500 روپے کی قسط آل ریڈی جاری ہے جیسے ہی یہ ختم ہوگی تو اس کے بعد 13500 روپے کی قسط کا سسراح شروع کر دی جائے گا اس کا باقیدہ طور پر آغاز پہلے مہینے میں کر دی جائے گا ابھی کیونکہ ستمبر کے قسط چل رہی ہے تو دسمبر کے مہینے میں اس کے پیسے بھی اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی 10500 روپے کی قسط کو بڑھا کر 13000 روپے کر دی جائے گا ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں چین حضرات نے ابھی تک چینل سکل سچ کو سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے دون سے مدبانہ گزارش کر رہی ہیں چینل کو سبکرائب کر لیجئے تک کہ آنے والی بینسیر انکم سپورٹرام کی پیسوں کے حوالے سے معلومات آپ کو اسی چینل پر ہمیشہ ملتی رہیں ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ